ڈلی کے سوپر سپریڈا دیکھیں آپ ذرا یہاں پر تیزی سے ڈلی کے سوپر سپریڈا جن جنگے سے تیزی سے پھیل رہا ہے کورونا دیکھیں آپ پر آپ وہ یہ ہے ڈلی کے سوپر سپریڈا مال سینما ہال میٹرو دھارم اکستل سارجنک سلو پر تیوہار نہیں ہوگا یہ یہاں پر ہمارے پاس جانکاری آ رہی ہے ڈلی کے سوپر سپریڈا اس وقت ہمارے سامنے ہیں یہ دیکھیں آپ پھر یہاں پر نیکسٹ مال سنما ہال میٹرو دھار مکسل ہولی نوراتری شب بارات پر روک ایکشن کی اگر ہم بات کریں ائرپورٹ ریلوے سٹیشن پر رینڈم ٹیسٹنگ ہوگی یہ ہمارے سامنے لیکن بس سڈوں پر بھی رینڈم ٹیسٹنگ ہوگی لیکن ہم کچھ سوال کھڑے کر رہے ہیں ذرا دکھائیے راہول دی وہ سوال اب یہ بہت بڑے سوال ہیں ان کے جواب کون دے گا پلے کریں یہاں پر راہول بہت امپورٹنٹ ہے ہم دیش کی راجدانی کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جب سوپر سپرینڈر کی پہچان ہو گئی ہے تو ان پر کاروائی کرنے میں دیری کیوں یعنی ایپسلوٹ شٹ ڈاؤن کیوں نہیں کیا جا رہا ہے نیکسٹ چینج کریں ٹی وی نائن بھارتوش لگاتار دلی کو آگاہ کر رہا تھا پھر کاروائی میں دیری کیوں پچھلے ایک ہفتے دس دن سے ہم نان سٹرپ بتا رہے تھے کہ ممبئی کے بعد دلی ممبئی کے بعد دلی رول کریں اس کو راہول ممبئی کے بعد دلی پھر کیوں نہیں ہو رہا تھا یہ مہراش کے بعد دلی ہم بار بار بول رہے تھے یہ کیونکہ یہ پہلے رہا ہے پرسیڈنٹ رہا ہے پھر بھی ایسا نہیں کیا گیا نیکسٹ چینج کریں میٹرو مال تھیٹر کا کاروبار ضروری ہے یا انسان کی جان ضروری ہے دلی کو کورونا کے نئے سٹرین سے کتنا خطرہ ہے اس پر سٹڈی کب ہوگی میں چاہوں گا سیدھے راہول یہ دونوں گرافکس ون با ون کر کے پلے کریں میں سب سے پہلے چلوں گا پوش پیش سر میرے ساتھ ہے پوش پیش سر یہ سوال ہم کنٹینیوسلی ریز کر رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا دو شوز میں آپ بھی میرے ساتھ تھے پوش پیش سر ایک لیول آف ایلرٹنس ایک ایک لیول آف پرو ایکٹیونس پری ایمٹیو سٹرائک وہ ہے ہی نہیں سر یہ اپنے آپ میں ایک موکری نہیں ہے سر نہیں اور مجھے لگتا ہے جو بات آپ بار بار رکھانکت کر رہے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سرکار اپنی طرف سے سب کچھ کر رہی ہے مگر نانگریپوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سرکار کہتی ہے سارجنک ستھان پر ہولی نوروز اید آجی نمنائیں سارجنک ستھان کیا صرف سڑکیں اور تارک ہوتے ہیں محلے جو ہیں گلی محلے ہیں گھر ہیں اپارٹمنٹس ہیں رزیڈنشل کالنیز ہیں ان کے بھیتر یہ بھی آپ اس کو سارجنک ستھان نمانے اور محلے میں مل کے ہولی مہنانے لگ جائیں اور کہا ہے کہ یہ تو ہمارے چوہر ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے جس طرح کی مورکتا کمبسنان کے سمجھ دیکھنے کو ملی تھی یہ تو دھارمی کا آستھاؤں کا پرشن ہے اب یہ بھی آپ ہولی پر روک نہیں لگائیں گے اب کی سنو سے رفتار ہوتا ہے اور شام کو گلزار ہوتنے سے بازار اس کا کیا ہوگا اور کندر تمہار بہت اچھی بات کہہ رہے تھے کہ ان دھارمک مہت سوہوں کا ایک عارتک بخش بھی ہے پچکاریاں بکھتی ہیں عدیر گلال بکھتا ہے سلونے بکھتے ہیں مٹھائیاں بکھتی ہیں اور یہ دی اُت پر روک لگتی ہے پہلے کچھ باد میں تو ایک اوچھ ہلکا کے ساتھ جو پرشن ہے کہ صدر بزار کی بھیڑ کو آپ کیسے روکیں گے ریلوے سٹیشن کی بھیڑ کو آپ کیسے روکیں گے تو میری عقیقت رائت ہوئے ہے کہ سرکار کو بیچ بیچ میں یہ چیتاوڑی کے ساتھ کیا ایسا ہو سکتا ہے یعنی بڑا سنکرمنٹ تو آپ کو پورا لاؤگ ڈاؤن کرنا پڑے گا میں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ مجھے رات کا کرفیو سمجھ میں نہیں آتا رات دس بجی سے سوارے چھے بجی ہوتا کیا اس میں مطلب یہ کیا مزاک ہے رات کے کرفیو میں کیا کر لیں گے لوگ یہ بلکل آپ جو بتا رہے ہیں سر یہ واقعی میں صحیح بات ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروع رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر